اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلا علیہ براہیم انکا حمید مجید نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم جناب جیرمن صاحب سنیٹر فلکنہ صاحب پلیز عربی میں سنیٹر کو المجلس العلا کہتے ہیں سب سے بڑی مجلس اور اس میں اپنے عمر سیدہ سنجیدہ لوگوں کو لایا جاتا ہے کہ یہ سنجیدہ باتیں کریں اور اپنے ملک کے لیے صحیح قوانین کی نشاندی ہی کریں پھر وہ قوانین ملک میں جاری ہوں ان کا قول ان کا فعل وہ ایسا ہو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس پر عمل کریں ابھی مجھے چھ سال ادھر ہو گئے ماشاءاللہ بڑی بڑی انچی جو گالیاں ہیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں میرے خیال میں قومی اسیمبلی میں بھی اتنی نہیں ہوں گی جتنی یہاں سے ہوتی ہیں اب سوناک خبر ہے کہ حالانکہ یہاں ہمیں ایسا ہونا چاہیے اور یہ جو ہمارا ملک بنا ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نام پہ بنا ہے لیکن یہاں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان میں اکثر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں اسلام میں جان مال عزت ہر مسلمان کی نہیں اگر اکلیت ہے تو اس کے جان مال عزت کی حفاظت اس ملک کی ذمہ داری ہے اگر کسی غیر مسلم کو بناحق کوئی تکلیف دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حجی جو ہو یوم القیامت یہ کیس اللہ کے سامنے میں لے جاؤں گا کہ میرا امتی ہو کر اس نے اس پر ظلم کیوں کیا ٹھیک ہے اس کی آخرت اپنی ہے جیسے بھی بنے لیکن انصاف ایسا ہونا چاہیے میرا جس صوبے سے تعلق ہے یہ گیارویں صدی حجری سے پہلے بھی اسلام تھا لیکن نصیر خانوری کے زمانے سے حجری ابھی چودہ سو ہے گیارہ سو پینٹالیس پچاس میں اور ابھی دو ہزارہ جو ہے پینٹالیس ہے اب آپ اس میں اندازہ کریں کہ قوانین ان کو حدود کہا جاتا ہے قصاص کہا جاتا ہے تعذیرات کہا جاتا ہے سارے شریعت کے معافق اب وہ حل ہوتے تھے لیکن چلتے چلتے پھر انگریز جب ادھر آیا اور اس نے ہماری حکومتوں پر قبضہ کیا تو اس نے قصاص اور حدود ان کو ختم کیا تعذیرات کے لیے جرگے رکھے اس نے لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ شریعت قرآن کے مطابق جو قوانین ہیں وہ ہو ہم جب جمہوریت کی بات کریں گے تو وہ جمہوریت جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو اگر اکثریت نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے کیوں؟ دستور میں یہ ہے آئین میں یہ ہے کہ قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اب کتنے ہمارے اوپر ظلم ہو رہے ہیں بلوچستان میں اللہ نے اتنے مادنیاں دی ہیں اللہ نے اتنے علاقے دیئے ہیں اگر وہ مقامی لوگوں پر صحیح یہ تقسیم ہو تو آپ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پورے پاکستان کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے سیندک سے جو عام دنی ہوتی ہے بلوچستان کو کتنا ملتا ہے گیس ہوئی گیس سے جو نکلتا تھا اس میں سے کتنا حصہ دیا گیا جب ظلم ہوگا تو پھر وہاں امن نہیں ہوگا تو بلوچستان میں میں کہتا ہوں ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں ایک تیرمن صاحب بات ارز کروں کہتے ہیں جی وہاں باغی ہیں بی ایس ہو ہے فلان ہے ٹھیک ہے کوئی بھی غلط آدمی ہو آپ اس کو عدالت میں لائیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خلاف کاروائی نہ ہو لیکن ایسے غائب کرنا ان کو ختم کرنا یہ اسلام بھی نہیں کہتا ہے اور کسی ملک کا آئین بھی نہیں کہتا ہے عورتوں کے لئے اسلام میں عزت ہے بلوچستان سے آئیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہمارے لوگ گئے ہیں وہ واپس دیے جائیں اگر نہیں ہے تو کم از کم چیرمن صاحب عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا یہ تھنڈے پانی ان پر پھینکنا اور ان کو دھکے دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتم تائی کی بیٹی آئی ہے میں نے شیخ سعیدی کا گلستان ایک کتاب ہے اس میں لکھا وہ آئے کہ وہ آئی اس نے بتایا میں جو حاتم ہے سخی میں اس کی بیٹی ہوں آپ نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھی ظالموں کافر کی بیٹی آتی ہے قید ہو کر آتی ہے لیکن پھر بھی اس کی عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہم ان کو دھکے دیں گے تو کیا بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت ہوگی محبت برکار رکھنی ہے وہاں کے حقوق وہاں کے لوگوں کو دیے جائیں ابھی الیکشن میں ہمارے کئی لوگ رہ گئے ہیں اور زیادتی کے ذریعے سے رہ گئے ہیں جمعیت کے بے ہیں ان میں دوسری پارٹیوں کے ہیں اور وہ دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں باتیں ہوں رہی ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے اب یہ حکومت بنا لو کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں یہ دوبارہ ہوں اور ہمارے جو ہیں حقوق بلوچستان میں اور دوسرے ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں لیکن ہمارے طرف توجہ نہیں دی جاتی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو انساب سے ہوگا ایک حدیث ہے ایک قول ہے حدیث ہے یہ قول ہے کہ الحکومت العادلت تدوم ولو کانت کافرتن انصاف والی حکومت جو ہوگی انصاف کرے گی کافر کی حکومت ہوگی وہ قائم رہے گی الحکومت الظالمت لا تدوم اور جن لوگوں کی حکومت ظلم والی ہوگی لا تدوم وہ قائم نہیں رہے گی ہم جو دن بدن بدلتے رہتے ہیں یہ ظلم کی وجہ سے ہے اور پھر ہم اپنے مقصد کے لیے دربازوں پہ چلے جاتے ہیں ملک کی خلاف کرتے ہیں تاریخ نے جہاں سلطان ٹیپو کو یاد رکھا ہے اور دوسرے لوگوں کو ان غداروں کے بھی نام تاریخ میں ہیں جنہوں نے انگریز کا ساتھ دیا اب جو بھی غداری کرے گا ٹھیک ہے اس کا نام آئے گا لیکن کیسے آئے گا جعفر اور صادق جیسا اس کا نام آئے گا جعفر از بنگال صادق ازدکن ننگ دینوں ننگ ملت ننگ وطن تو ایسے باتوں سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے اللہ تعالی خوش رکھے ہمارے یہ احتجاج پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں سندھ میں بھی ہو رہے ہیں بلوچستان خیبر پختونخواہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے جتنی محنت کی ہے اللہ اس کو خوش رکھے سلامت رکھے اللہ اس کو زندہ باد رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاہ جی سینیٹر فوزی عرشت صاحبہ موسیقی موسیقی